تو دوستوں اب ہم لوگ جا رہے ہیں اس کے اوپری بھاگ میں جہاں ہم شیش محل پھول محل تخت ویلاس کو دیکھیں گے اوپر جاتے ہوئے آپ ان گھماودار سیڑھیوں کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ستروی شتابدی میں بنایا گیا مہرانگڑ کلے کا خوبصورت شیش محل یعنی شیشے کا محل اس محل کو مہاراجہ عجید سنہ کے بیڈروم کے روپ میں بنایا گیا تھا لیکن ان کے اتر آدھکاری راجہ اس محل کو پوجہ گھر کے لیے استعمال کرنے لگے یہی وجہ ہے کہ اس کمرے میں آپ کو الگ الگ دیوی دیوتاؤں کے چطر دکھائی دیں گے یہاں آپ کو کانچ کی عدبھت کارگری دیکھنے کو ملے گی یہاں استعمال کیے گئے شیشے اتر آکار کے ہے جب یہاں دیپک جلایا جاتا تھا تو یہ پورا شیش محل رنگ برنگی روشنی سے جگمگ ہو جاتا تھا دوستوں اب ہم آپ کو مہرانگڑ کلے کا بہت ہی خوبصورت پھول محل دکھاتے ہیں اس پھول محل کو اٹھارہ بیوں شتابدی میں مہاراجہ ابھے سنگھ نے اپنے منورنجن کے لیے بنوایا تھا یہاں سامنے راجہ بیٹھتے تھے اس پھول محل میں دربار لگتا تھا اور نرت بھی ہوتا تھا پھول محل کی چھت میں گولڈ لگا ہے یہ چھت اتنی آکرشک و سندر تھی کہ اسے نظر نہ لگے اس لیے اس کی چھت کے چاروں کونوں میں کالے دھاگوں کے گچھے لٹکائے گئے ہیں دوستوں یہ مہرانگڑ ہی نہیں بلکہ پورے راجستان کا سب سے سندر محل کہا جاتا ہے پھول محل کی عدبت خوبصورتی کو اُبھارنے کے لیے اس میں دس کلو سونے کا استعمال کیا گیا ہے اور اس میں لگے رنگ برنگے گلاس نظر آ رہے ہیں وہاں بیلجیم سے مگائے گئے تھے آپ اوپر کی طرف دیکھیں گے تو یہاں الگ الگ راجاؤں کی تصویریں بنائی گئی ہیں اور ان کے پاس ہی ویبھن پرکار کی سندر پینٹنگ بھی بنائی گئی ہے اس قلعے کے اندر بنا ایک اور خوبصورت محل دیکھتے ہیں جن کو تخت ویلاس کہاں جاتا ہے اس محل کو تیتیس وے راٹھور شاسک مہاراجہ تخت سنگھ نے اپنے پرسنل بیڈروم کے روپ میں اس کا نرمان کر آیا تھا سامنے جو بیڈ رکھا ہوا ہے وہ مہاراجہ کا بیڈ ہے اس کے اوپر ہاتھ سے کھینچنے والا پنکھا بھی لگایا گیا ہے اس محل کی چھت اور دیواروں پر خوبصورت چطر بنے ہوئے ہیں اور اس کے فرش کو نیچرل کلر سے تیار کیا گیا ہے اس محل کی چھت میں لکڑی بھی لگائی گئی ہے جس سے گرمی کے سمیں اس کمرے کو تھنڈا رکھا جا سکے دوستوں اب ہم آ گئے ہیں اس قلعے کے جھانکی محل میں جب بھی شاہی پریوار میں کسی بچے کا جنم ہوتا تھا تو راجہ ان کے لیے اس طرح کے خوبصورت شاہی پالنے بنوایا کرتے تھے یہاں پر کئی پرکار کے پالنے رکھے ہوئے ہیں اس ککش کو باریک جالیدار بنوایا گیا تھا تاکہ باہر کے نظاروں کو ان جالیوں سے دیکھا جا سکے اب ہم آئے ہیں ایک بڑے سے چوک میں اس چوک کو ہولی چوک کہا جاتا ہے راجہ اپنی رانیوں کے سنگ یہاں پر ہولی کھیلا کرتے تھے آپ اوپر بنے جھروکوں کو دیکھ سکتے ہیں انہی جالیدار جھروکوں سے رانیاں و مہارانیاں ہولی چوک اور شرنگار چوک میں ہونے والے سماروح کو دیکھا کرتی تھی اور اب ہم پہنچے ہیں اس محل کے ایک ایسے حصے میں جہاں پر راجہ کے علاوہ اور کسی بھی پرش کو اندر جانے کی انمتی نہیں تھی اس بھاگ میں صرف یہاں کی جو محلائیں تھی وہیں اس کے اندر جا سکتی تھی اس کے اندر راج گھرانے کی رانی مہارانیاں محل کی داسیاں اسی حصے میں رہا کرتی تھی یہی پر ان کے بیڈروم اور شرنگار ککش ہوتے تھے آپ یہاں پر بہت سارے جھروکے دیکھ سکتے ہیں ان جھروکوں سے روشنی اور ہوا ملنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہونے والے کاریکرموں کو بھی آسانی سے دیکھا جاتا تھا یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کی ان جالیوں کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے ان جالیوں کی خاص بات تھی کی ان جالیوں سے رانیاں تو نیچے دیکھ سکتی تھی لیکن نیچے والا شخص رانیوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا دوستو اب ہم لوگ جا رہے ہیں اس محل کے اس اوپری حصے میں جہاں سرکشہ کے لیے توپ رکھی ہوئی ہے آپ جب یہاں بنے ریمپ سے جاؤگے تو آپ ان چھجوں کو دیکھ سکتے ہیں جو باہر کی طرف نکالے گئے ہیں آپ کو محل کے باہری حصے میں لگے لال پتھروں پر بہت ہی سندر مہین جالیدار ویبھن ویبھن پرکار کے ڈیزائن دکھائی دیں گے جو اس محل کی سندرتہ میں چار چاند لگا دیتے ہیں ہم آ گئے ہیں محل کے اس حصے میں جہاں لوہی کی بنی بڑی بڑی کھڑائی رکھی ہے ان کی لمبائی اور چوڑائی لگ بھگ سات سے آٹھ فیٹ ہوگی ان کا استعمال سماروح میں کھانا بنانے کے لیے کیا جاتا تھا دوستو یہ محل کا پچھلا بھاگ ہے جہاں کتار بدھ کافی سارے کمرے بنائے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مہرانگڑ فورٹ پر لگی ان توپوں کو یہ کلے کا سب سے اوپری حصہ ہے جہاں پر ہر سمیں سینک توپوں کے ساتھ تیار رہتے تھے یہاں سے محل کا ایک حصہ بھی دکھائی دیتا ہے کلے کے آس پاس راجستانی سنگیت کا آنند بھی آپ لے سکتے ہیں مہرانگڑی 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 مہرانگڑی